بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوی صاحب پاکستان کا سننے والے ناظرین السلام علیکم تو آج آپ کے سامنے ایک یوٹیوبر بلکہ ایک یوٹیوبر بھی نئی ایک نام ور صحافی کے بارے میں بات کروں گا جس نے بہت کم عرصے میں بہت بڑی شورت حاصل کی اور اس کے یوٹیو پر جو سبسکرائبر ہیں وہ تیس لاکھ سے بھی زیادہ ہیں یعنی کہ اسے تیس لاکھ سے بھی زیادہ لوگ سنتے ہیں اس کا نام عمران ریاض خان ہے نام ہے آج اسی سال دو ہزار وائس میں سب سے زیادہ ریٹنگ پہ جا رہا ہے عمران ریاض خان جس نے دو ہزار چار میں فیصلہ کیا کہ میں جرنلیزم کروں گا اور ایک صحافی بنوں گا عمران ریاض خان نے جب یہ فیصلہ کیا اس وقت عمران ریاض خان جس نوکری پر تھے وہاں سے انہیں بہت بڑی ایک پے مل رہی تھی جب عمران ریاض خان نے یہ سوچا کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے پاکستان میں فرق پڑے عمران ریاض خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ جرنلیزم کریں گے انہوں نے دو ہزار چار میں یہ سوچ سوچی اور دو ہزار سات میں جب ایک چینل نیو چینل جس کا نام ایکسپریس ہے اس وقت وہ لاؤنچ ہوا اس کے لاؤنچ ہونے کے بعد عمران ریاض خان نے بطور ریپورٹر اس میں کام کیا پہلے پہلے تو عمران ریاض خان کی اچھی کارکردگی دیکھنے کے بعد انہیں بطور میزبان صحافی ایک پروگرام دیا گیا جس میں انہوں نے بہت اچھا نام کمایا نام کمانے کے بعد عمران ریاض خان نے پھر جی این این نیوز جوائن کر لی جی این این میں ریپورٹنگ کرنے کے بعد صحافت کرنے کے بعد انہوں نے سما نیوز جوائن کر لی سما نیوز اعتصاب ان کو ایک پروگرام دیا گیا جس کا نام اعتصاب تھا اعتصاب پروگرام میں انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ساتھ ہی ساتھ وہ یوٹیوب پر جو چینل پر بات نہیں کر سکتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ چینل پر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو چینل مالکان کو نہیں کرنی دی جاتی اور نہ ہی کسی ریپورٹر اور نہ ہی کسی صحافی کو کرنی دی جاتی ہے اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یوٹیوب چینل پر آئیں گے یوٹیوب چینل آپ کو پتہ ہے اس پر کوئی ہمیں روک نہیں سکتا جو بھی ہم کہیں عمران ریاض خان یوٹیوب چینل بنایا عمران خان نے وہاں پر بہت ہی ایک فیم حاصل کی آپ کو پتہ ہوگا تیس لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں ابھی میں نے آپ کو پتہ ہے عمران ریاض خان کو بہت سی دھمکیاں بھی ملی اور عمران ریاض خان کو لفافہ صحافی عمران خان کا کہا جاتا ہے جس طرح حامد میر اور بہت سے سلیم صحافی وغیرہ ہو گئے ان لوگوں کو لفافہ صحافی کہا جاتا ہے نواز شریف کو نواز شریف کے ساتھ ان کا تعلق ہونے کی وجہ سے اس طرح عمران ریاض خان زیادہ تر اپنے نام نامور جو کہ ہمارے ایک لیڈر بھی ہیں عمران خان دونوں کا نام سیمی ہے بس ریاض کا فرق ہے عمران خان کے ساتھ ان کا بہت گہرہ تعلق سمجھا جاتا ہے عمران خان کے ساتھ یہ بہت سے یہ بہت ہی قریب ہیں اور عمران خان کے بارے میں اچھی باتیں کہتے ہیں اچھی باتیں کہنے کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ عمران خان جو کی ایک ایسا بندہ ہے جس نے ابھی تک کرپشن کو کوئی ثبوت نہیں دیا اور نہ ہی عمران خان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں ہوئی نہ اور کوئی ایسے کرپشن کیسز ہوئے جن پر نون لیگ پر جتنے کیسز ہوئے اتنے عمران خان پر نہیں ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ریاض خان کو انٹی نون لیگ بھی کہا جاتا ہے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عمران ریاض خان نے بہت سے ایسے کرپشن کی کیسز ہائی لائٹ کیے جو کہ نون لیگ کے تھے اور نون لیگ کے خلاف بہت سے باتیں کرتے رہتے ہیں عمران ریاض خان عمران ریاض خان کو جب ایک صافی نے کہا کہ آپ انٹی نون لیگ کیوں ہیں انہوں نے کہا کہ میں انٹی نون لیگ نہیں ہوں بلکہ میں نون لیگ کے بہت سے ایسے کام ہیں جس کو میں سراتا ہوں شہباز شریف میں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں لیکن نون لیگ نے مجھے دو ہزار نو میں ایک رشوت آفر کی تھی وہ رشوت جو آج تک کسی پارٹی نے مجھے رشوت آفر نہیں کی کہ آپ ہمارے خلاف نہ بولیں لیکن یہ حرکت جو انہوں نے کی وہ آج تک میرے دل پر لکھی ہوئے کہ انہوں نے مجھے رشوت آفر کی عمران ریاض خان کو کچھ ہی دنوں پہلے حراسہ کیا گیا بلکہ انہیں کہا یہ میرے لیگے نیو بات نہیں ہے یہ میرے لیگے نیو بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب سے میں نے ریپورٹنگ یا صافی بننا ہوں میرے لیگے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں یہ چیزیں مشکل اس لیے نہیں ہیں کیونکہ انہیں ہر دن اور ہر بات پر دھمکی بغیرہ ملتی رہتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ریاض خان نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میرے گھر کو جانے والے راستہ جہاں سے میں جاتا ہوں ہر روز اس پر ناکے لگے ہوئے ایک ایک نہیں بلکہ تین چار چار پولیس موبائل کے ناکے ہوتے ہیں اور مجھے حراسہ کرتے ہیں میرے گھر کے سامنے انہوں نے پولیس والے بٹھا رکھیں کبھی وہ گانز دکھاتے ہیں میرے آدمیوں کو یا کبھی میرے گھر والوں کو وہ حراسہ کرتے ہیں عمران ریاض خان کو اتنا حراسہ کیا جاتا ہے کہ پچھلے دنوں نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ایک پکڑا لی جس میں وہ پولیس والوں کو دیکھا جا سکتے ہیں کہ وہ جوس وغیرہ پی رہے ہیں عمران ریاض خان کے بقول یہ پولیس والے وہ ہیں جو کہ میرے گھر کے سامنے ناکہ لگا کے بیٹھے ہیں اور میرے گھر کے سامنے گست کرتے ہیں اور ہمیں حراسہ کرتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں اپنی گنز وغیرہ ان کے بقول عمران ریاض کے بقول ان پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے ہم جو یہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی کسی کے نوکر ہوتے ہیں یہ ریاست کے نوکر ہے ریاست جیسے ہی کہے گی جو بھی حکومت نے کیسے جو کہے گی یہ بیسے ہی کریں گے انہوں نے کہا کہ آپ مربانی کریں آپ لاہور سے چلے جائیں اسلام آباد کیونکہ ہم آپ جب تک یہاں رہیں گے ہمیں یہ سخت ڈیوٹی دی جائے گی نہ دھوب دیکھتے ہیں نہ بارش دیکھتے ہیں ہم کھڑے ہیں اس میں ناکہ لگا کے تو عمران ریاض خان نے پھر چلے گئے وہ ادھر لاہور چلے گئے لاہور سے اسلام آباد چلے گئے اب وہ اسلام آباد رہ رہے ہیں اور وہیں سے صحافت وغیرہ بھی کر رہے ہیں آپ کو پتاتا چلوں کہ عمران ریاض خان کو ایکسپریس نے ہائر کر رکھا ہے سامن نیوز کے بعد سامن نیوز جو کہ علیم خان کا چینل ہے ادھر اس پر فائر کر دیا گیا عمران ریاض خان کو پھر ایکسپریس نیوز نے ہائر کیا لیکن ایکسپریس نیوز کو اجازت نہیں دی جاری کہ عمران ریاض خان کو بطور وہ ایک صحافی یا مذبان رکھے تو یہ جو ازاد صحافت یہ جمہوریت کی بات کرنے والے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز کیسے میڈیا کو منیجمنٹ کر رہی ہے منیج کر رہی ہے اور منیجمنٹ ہے اس کی دیکھنے کی یہ ایک نامور صحافی عمران ریاض خان کو ایک چینل پر ہائر بھی نہیں ہونے دے رہی تو آپ ازادی صحافت پر یہ بات کرنے والے ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہے گئے بلکہ یہ پبندیاں لگا رہے ہیں کیونکہ وہ اینٹی نون لیگ ہے اور وہ کرپشن وغیرہ کی کیس پڑتا ہے آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ عمران ریاض خان نے عثمان بزدار کی کرپشن کی کیسز پڑے پکڑے تھے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے انہیں اتنے بڑے انکشافات کی آج وہی کیسز عثمان بزدار پر چل رہے ہیں یہ کیس نہ نکالے تھے یہ عمران ریاض خان نے نکالے تھے تو آج کی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں تو تب تک اجازت دیجئے جب تک میں ایک اور نائم ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوتا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ